اسلام علیکم گود فار یو اوفیشل میں خوش آمدید آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ گوگل میپ کو تیرہ لاکھ ڈالر کا جرمانہ اید کر دیا گیا چیکنالوجی کمپنی گوگل پر فرانس کے ہوتلوں کی درجہ بندی درست نہ دکھانے پر گیارہ لاکھ یورو تقریباً تیرہ لاکھ ڈالر جرمانہ کر دیا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق گوگل نے فرانس کے سرکاری ادارے کی جانب سے آئد کردہ گیارہ لاکھ یورو جرمانہ ادا کرنے کی حامی بھر لی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل گود فار یو اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے فرانسیسی حکام نے سرچ انجن گوگل پر فرانس کے ہوتلوں کے درست درجہ بندی نہ دکھانے پر تحقیقات مکمل کی جس کے بعد گوگل پر جرمانہ آئد کیا گیا گوگل نے فرانس میں ہوتلوں کے درجہ بندی کے لیے مقامی ایجنسی سمیت ہوتلوں کی سنت سے متعلق دیگر ویب سائٹ سے لیے گئے اداد و شمار کی بنیاد پر اپنا الگوریتم ترطیب دیا تھا یہ سسٹم گوگل سرچ میں ون سے فائیو سٹار ہوتلوں کو گوگل کی اپنی تیار کی گئی درجہ بندی کے مطابق دکھاتا تھا مختلف ہوتلوں کی انتظامیاں اور مالکان کی جانب سے گوگل کی درجہ بندی سے متعلق شکایات پر فرانس کی بدعنوانی اور مسابت کی ایجنسی نے 2019 اور 2020 میں اس بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا تھا ایجنسی کے مطابق تحقیقات کے دوران فرانس کے سات ہزار پانسہ ہوتلوں سے متعلق گوگل کی فرام کی جانے والی معلومات کی حقیقت اور صداقت کی جانچ پر تال کی گئی جس کے بعد اب فرانس میں ہوتلوں کو سرکاری طور پر جاری کی گئی سٹار ریٹنگ کو ہی گوگل میپ پر میپس یا سرچ انجن میں دکھائے جائے گا مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل گوڈ فر یو افیشل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تب تب کے لئے ملتے ہیں کسی نئی اور اچھی سی انفرمیٹیو ویڈیو میں اللہ حافظ